بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹایمت وکاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ میٹسو بیشی کی جو سرور ڈرائیو ہے ایم آر ڈیس جے ٹو ایس ڈیس سکسٹی اے اس کی جو کنٹرول وائرنگ اور پیرامیٹر پروگرامنگ وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی نیم پلیٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی نیم پلیٹ کو کس طرح سے پڑھنا اور نیم پلیٹ پر کون سی انفرمیشن جو ہے وہ گیون ہوتی ہے تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹکنالوجیو سرلیٹڈ یو ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے نالج میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا رہے تو یہ سکرین پر آپ کو میٹسو بوشی کی جو ہے وہ سرور ڈرائیو کی نیم پلیٹ نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ موڈل ہے ایم آر ڈیش جے ٹو ایس ڈیش سکسٹی ہے ایسی سرور ڈرائیو ہے یہ اس کے بعد نیچے جو سیکنڈ نمبر پر اس کی پاور کپیسٹی ہے پاور اس کی ہے سکس ہنڈرڈ وارٹ اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس ہے اپلیکیبل پاور سپلائی ہے یعنی آپ اسے کتنی ٹائپ کی جو پاور سپلائیز ہیں وہ دے کے اسے چلا سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ دو طرح کی پاور سپلائی پر چلتی ہے سب سے پہلے اس کو ہم جو ہے وہ تھری فیز سپلائی دے کے چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ سے ہم سنگل فیز ٹو ہنڈرڈ سے ٹو تھرٹی وولٹ ایسی سکسٹی ہرٹس ففٹی ہرٹس تک چلا سکتے ہیں تو یہ دو طرح کی اس کے اندر آپشنز اویلیبل ہیں اگر آپ کے پاس سپلائی ہے تو آپ اسے ڈریکٹ سپلائی دیں اگر آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے تو آپ اسے ٹو ٹونٹی سپلائی دے کے بھی چلا سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے آؤٹپوٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آؤٹپوٹ جو ہے وہ وان سیمنٹی وولٹ سے لے کے اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ زیرو سے ٹری سکسٹی ہرٹس کے بیٹوین جو ہے وہ موو ہو سکتی ہے نیکس اس کا سیریل نمبر ہے تو یہ جو ہے وہ نیم پلیٹ کے اوپر ساری جو لیٹیل ہے یہ گیون ہے جس سے جو ہے وہ سٹڈی کرنے کے بعد میں پتا چلتا ہے موٹر کی پاور کدنی ہے موٹر کے کلو وارٹ کدنی ہے اور موٹر کدنی کس طرح کی سپلائی سے چل سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ ڈرائیو اور اس کی یہ کچھ جو ہے وہ آپ کو اس کی کنڈیشن نظر آ رہی کہ یہ کس طرح کی دیکھنے میں کس طرح کی لگتی ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کی جو ہے وہ کنٹرول وائرنگ کی طرف کہ اس کی جو کنٹرول وائرنگ اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی ہے جی ویورج یہ دیکھیں یہ اس کو پر مارڈل ہے اور یہاں پہ اس نے دو طرح کی جو اس میں آپشنز بتائی ہیں جس طرح ہم نے نیم پلیٹ میں پڑا فار تھری فیس ٹو ہنڈڈ وولٹ ٹو تھرٹی وولٹ ایسی آر سنگل فیس ٹو تھرٹی وولٹ یعنی دو طرح کی سپلائی جو ہم اسے دے کے چلا سکتے ہیں تو میکنزم کیا ہے سب سے پہلے یہ تھری فیس ایسی کا سیمبل ہے تھری فیس ایسی سپلائی آئی بریکر کو بریکر ہمارا آن ہوا اس کے بعد اس نے مگنیٹک کنٹیکٹر یوز کیا ہوئے تو مگنیٹک کنٹیکٹر جو ہے وہ ہولڈ ہو جائے گا تو ہماری جو ال1 ال2 اور ال3 سپلائی ہے یہ اس کی جو ہے وہ انپوٹ کنیکٹرز پر کنیکٹ ہو جائے گی اور ہماری جو ڈرائیو ہے وہ آن ہو جائے گی یہ ہے تھری فیس سپلائی کا کیس اگر ہمارے پاس تھری فیس سپلائی اویلیبل نہیں ہے تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سنگل فیس سپلائی پر بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو وائر جو اس نے اٹھائیں اور یہ لائے کے یہاں پر اس میں ال2 ون اور الڈبل ون یہ کنیکٹر لگا ہوئے نیچے اس کے اوپر لگائیں یعنی یہاں پر 220 سپلائی ہوگی 220 ورڈ سپلائی تو سنگل فیس سے بھی یہ جل سکتی ہے تو دو آپشنز ہیں اس کو پاور آپ کروانے کی جو دونوں میں نے آپ سے شیئر کی نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کے اوپوٹ تھی یو وی ڈبلیو تو جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ یو وی ڈبلیو جو ہے یہ موٹر کی سپلائی ہوتی ہے موٹر کو چلنے کے لیے جو سپلائی ہوتی ہے وہ یو وی ڈبلیو پر کنیکٹ کروائی جاتی ہے اوپر پاور کی ٹرمینل اور نیچے جو ہیں وہ موٹر کی سپلائی کی ٹرمینل ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو جیک ہے انکوڈر کا جیک جو اس کی پوزیشن کو سنس کرتا ہے وہ کہاں پہ لگنا ہے اس جیک کا نام ہے سی این ٹو سی این ٹو جو ہے جس رہے آر او سے اس نے بتایا ہوئا ہے کہ اس پوائنٹ پہ لگنا ہے سی این ٹو جیک جہاں سے انکوڈر کی فیڈبیک آنی ہے اور موٹر ہماری جو ہے وہ پروپر چل سکے گئے اپنی پوزیشن کو کنٹرول کرتے ہوئے اسی طرح فردر جو ہیں وہ اس کو اوپر جیکس لگے ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو جیک ہے جیک ہے سی این ون اے تو یہ جو جیک ہے یہ ہے کمانڈ ڈیوائس ہی نہیں کسی ڈیوائس اگر آپ اس کو کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ جیک استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے سی این ون بی یہ ہے جنکشن ٹرمینل بلاک جنکشن ٹرمینل بلاک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈیفرنٹ کنیکشنز کر سکتے ہیں یعنی اس کے اوپر ساری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے یہ ڈیٹیل میں بھی نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرائیو کو فارورڈ چلانا ہے تو کیسے وائرنگ کریں گے ریورس چلانا ہے تو کیسے وائرنگ کریں گے اگر کوئی علام جنریٹ قرآنہ دو وائرنگ کا میتھڈ کیا ہوگا تو وہ ساری جو وائرنگ ہے وہ اس جیک کے اندر ہوگی جس پہ سی این ون بھی لکھا ہوگا اس طرح ایک جیک ہے سی این تھری تو یہ جو ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیو کا سافٹر اویلیبل ہے اور اگر آپ ڈرائیو کو ڈریکٹ اپنے پی سی سیکس ایس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جیک استعمال ہوگا اگر آپ نے بریکنگ ریسٹنس لگانی ہے تو وہ کہاں پہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹس ہیں پی اور سی کے تو یہاں پہ آپ اس کی بریکنگ ریسٹنس جو ہے وہ کنیکٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ہے پاور کے میکنزم کی ڈیٹیل کہ اگر آپ نے اس کے پاور کنیکشن کرنے ان کوڈر کی کیبل لگانی ہے اور یہ جیک سین کا یوز کیا ہے تو ابھی نیکس جو ہے اس کی ہم جو اس کا موڈ ہے فسٹ موڈ اس کی طرف چلتے ہیں اس میں چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وائرنگیاں وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو موڈ ہے یہ ہے سپیڈ کنٹرول موڈ یعنی اگر آپ نے ڈرائیب کو سپیڈ کنٹرول موڈ کے اندر چلانا ہے تو اس کی جو وائرنگیاں وہ کیسے کریں گے تو اس پہ روشنی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی وہ جو جیک کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا تھا سی این وان بی یہ اوپر لکھا بھی ہوئے سی این وان بی جیک کی ڈیٹیل جو ہے سب سے پہلے جو اس کی پن ہے وہ ففٹین نمبر پن ہے ای ای ایم جی لکھا ہوئے ای ای ایم جی جو ہے یہ ایمرجنسی سٹاپ ہے تو یہ ہمیشہ این سی ہوتا ہے یعنی آپ نے مشین کے اندر جب اسے انسٹال کرنا ہے ڈرائیب کو تو ایمرجنسی چونکہ این سی ہوتا ہے تو این سی ایمرجنسی جو ہے اس کو اس کے درمیان سریز میں لگا دینا ہے تو جیسے ہی آپ ایمرجنسی کو پش کریں گے تو آپ کا یہ والا پوائنٹ جو ہے جب اوپن ہوگا تو آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور کام کرنا بند کر دے گی جس بھی اپریشن پر چل رہی ہے جیسے یہ لوپ اوپن ہوگا تو وہ ڈرائیب جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی نیکسٹ ہے پین نمبر فائیب ایس او این یہ ہے سرو آن یعنی جب آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ اس کو پاور اپ کر دیا تو اب آپ نے سرو کو چلوانا ہے سرو کو آن کروانا ہے ریڈی کروانا ہے سرو آن سے مطلب ریڈی تو آپ اس پوائنٹ کو کلوز کریں گے تو یہاں پہ آپ سلیکٹر سوچ لگا کے اس پوائنٹ کو جب پرموننٹ کلوز کر دیں گے تو آپ کی سرو جو ہے وہ چلنے کے لیے ریڈی ہو جائے گی نیکسٹ ہے ریسیٹ آر ای ایس پین نمبر فورٹین ریسیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ چل رہی ہے اور ڈیورنگ رننگ اس کے اندر کوئی ٹریپنگ آگیا ہے کسی فالٹ کی وجہ سے تو ڈسپلی پہ جو فالٹ آنا شروع ہو جائے گا تو اس فالٹ کو جب آپ نے ریسیٹ کرنا ہے تو اس پوش پٹن کی مدد سے کرنا ہے آر ای ایس پین نمبر فورٹین سوری اس کے بعد ہے ایس پی ٹو یہ سپیٹ سلیکشن ہے نیکسٹ ہے فارورڈ روٹیشن سٹارٹ دیکھیں جی ڈرائیب کو ہم جو ہماری سرور ڈرائیب ہے سرور موٹر ہے اس کو ہم دو ڈریکشنز کے اندر چلا سکتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کی ہے تو دونوں جو آپشنز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرس جو ہے وہ فارورڈ روٹیشن ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ریورس ہے تو ان کے لئے دو علیدہ سے کمانڈ ہیں یہ دیکھیں فارورڈ روٹیشن سٹارٹ اور ریورس روٹیشن سٹارٹ تو جب آپ نے اسے فارورڈ چلانا ہے تو فارورڈ چلانے کے لئے کیا کریں گے کہ ایس جی یعنی ہماری جو اس کی کامن گراؤنڈ ہے اور ایس ٹی ون یعنی پن نمبر ایٹ ان دونوں کے درمیان آپ ایک سلیکٹر سوچ لگائیں گے جب اس سلیکٹر سوچ کو آن کریں گے اور کمانڈ ہماری ایس ٹی ون یعنی پن نمبر ایٹ پہ جائے گی تو ہماری جو ڈرائیب ہے سرو موٹر جو ہے وہ فارورڈ چلنا شروع ہو جائے گی اگر ایک سلیکٹر سوچ اور لگا کے آپ اس کی سپلائی پن نمبر نائن ایس ٹی ٹو پہ دیں گے تو آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ ریورس چلنا شروع ہو جائے گی اس طرح جو ہے وہ آپ اس کو فارورڈ اور ریورس چلوا سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارورڈ روٹیشن سٹوک اینڈ ریورس روٹیشن سٹوک اینڈ سکسٹین اور سیونٹین تو یہ کیا ہے بسکلی ڈرائیب کے اندر ڈیفرنٹ سیفٹیز ہوتی ہیں یہ ڈرائیب کی سیفٹی کے حوالے سے دو پوائنٹس ہیں اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں سٹروک اینڈ سے مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ چل رہی ہے اس کو آپ نے 360 کی ایک روٹیشن دے دی تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کی ڈرائیب فارورڈ موڈ کے اندر 360 کی ایک روٹیشن کمپلیٹ کر لے تو آپ کے پاس ایک سگنل آنا چاہیے تاکہ آپ کی ڈرائیب کو پتا چلے کہ آپ کا جو فارورڈ کا سٹوک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اسی طرح اگین آپ نے جو ہے وہ ریورس کا ریورس کی ایک 360 کا راؤنڈ ڈیل ڈرائیب کو اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جب 360 کا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے تو ڈرائیب جو ہے وہ ایک سگنل دے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہم سینسرز لگاتے ہیں یعنی پی این پی این پی این سینسر اپنی باریں کو دیکھتے ہوئے تو ان سینسرز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ 360 جب راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس پوزیشن پہ سینسر لگا ہوتا ہے تو وہ سینسر جو ہے وہ جیسی پوزیشن سینس کرتا ہے تو اس کا جو سگنل ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے یعنی سکسٹین نمبر پہ آ جائے گا ہمارا فاورڈ کا اور سیونٹین نمبر پہ آ جائے گا ریورس کا تو ڈرائیب کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو فاورڈ کا سٹوک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اب اس نیکسٹ کونشہ فانکشن جو ہے وہ پروفارم کروان ہے تو یہ دیفرنٹ ریکوائرمنٹس کے لئے دیفرنٹ پنز ہیں تو میں آپ کو جنرلی جو ہے ساری ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ریکوائرمنٹ جا وہ کسی بھی حوالے سے فلفل کرسکے نیکسٹ ہے انالوگ سپیڈ کمانڈ انالوگ سپیڈ کمانڈ جو ہے یہ سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے یہاں پہ بیسکلی سمپل ایک ویریبل لگے گی تو ویریبل جو ہے وہ لگے گی پی فیفٹین آر اور ال جی کے درمیان تو یہ ایکچولی نیگٹیو اور پازٹیو ہیں جو ویریبل کو جائیں گے اور یہ جو وی سی ہے یہ اس کا ویریبل پوائنٹ ہے یعنی ویریبل کے اندر دو پنز ہوتی ہیں ایک بھی آپ کو نیوڈیگ سپلائی دیتے ہیں کم زیادہ ہوتی ہے وہ ویریشن جو ہے وہ وی سی سینس کرے گا اور اس کے گینز جو ڈرائیو کی فریکوینسی ہے اس کو موو کروائے گا اور اس طرح سے ہم اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ تی ایل لے اور ایس ڈی جو ہے یہ ڈرائیب کی جو ٹارک لیمٹ ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ایک ویریبل پوائنٹ بنایا ہو اسے اس کی جو ٹارک لیمٹ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ سی این تھری جائے کے جس طرح میں نے آلڈی آپ کو بتایا اگر آپ نے اپنے پی سی کے ساتھ اس سے کمیونکیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ یہ والا جائے کے جو ہے وہ سی این تھری کا یوز کریں گے تو نیکس چلتے ہیں اپنا جو نیکس جیک ہے سی این ون بیس کی طرف تو اس کے اندر ریلیز لگی ہوئی ہیں یہ بیسکلی علامز جنریٹ کرواتی ہیں ڈیفرنٹ علامز سب سے پہلے علام کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ چلتے چلتے ٹریپ ہو گئی ہے تو اس میں جو ہماری سب سے فرسٹ ریلی ہے آر اے ون وہ آن ہو جائے گی یہ جس طرح لکھا بھی ہوئی ہے ٹروبل ٹروبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ ٹریپ ہو گئی ہے تو یہ جو ریلی ہے یہ آن ہو جائے گی اس ریلی سے آپ کوئی بھی آوٹپوٹ جو ہے وہ آن کروا کے علام جنریٹ کروا سکتے ہیں کوئی روٹر آن کروا سکتے ہیں کوئی سائرن آن کروا سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈرائیب آن ٹریپ ہو گئی ہے تاکہ مشین پہ جو آپریٹر موجود ہے اسے پتا چل سکے کہ ہماری جو ڈرائیب آنس کے اندر کو فالٹ آگے نیکسٹ جو ریلی ہے جس پہ لکھا ہے زیڈ پی ایس یہ زیرو سپیڈ کی ریلی ہے یہ بھی بیسیکلی سیفٹی کے پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے یعنی ہماری ڈرائیب جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جب تک ڈرائیب کی سپیڈ زیرو نہ ہو جائے تب تک نیکسٹ فنکشن پرفارم نہ ہو اس کے لیے میں ایک چھوٹی جی اگزیمپل کوٹ کرتا ہوں یہ ڈیفرنٹ مشینز جو ہیں ٹیکسٹائل کے اندر جس میں ڈائنگ مشینز ہوتی ہیں تو جیسے ہماری جو سپیڈ ہے وہ زیرو ہو جائے گی تو ہمارے جو مشین کا ڈور ہے وہ اپن ہو جائے گا یہ بیسیکلی مشین کی سیفٹی کے لیے یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہے لیمٹنگ ٹارک تو یہ ٹارک کی لیمٹ کے لیے ہے ہم نے سوفٹر کے اندر ایک لیمٹ سیٹ کر دی جب اس لیمٹ سے ٹارک اوپر جائے گا تو یہ ریلے جو ہے وہ آن ہو جائے گی اور فردر ایک جو علام ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا اسی طرح نیکسٹ ہمارا جو جیک ہے سی این ون اے اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا کا چیزیں ہیں اس کے اندر بھی دو ریلے ہیں سب سے پہلے جو ریلے ہے وہ ہے سپیڈ ریچڈ کی سپیڈ ریچڈ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈرائب کے اندر ایک فریکوینسی سیٹ کی ہوئی ہے فورٹی یا ففٹی ہرٹس کی تو فریکوینسی جب میٹ ہو جائے گی تو یہ ریلے آن ہو جائے گی تو اس سے بھی ہم کوئی علام جنریٹ کروا سکتے ہیں یا واپسی پر ڈرائب کو کوئی انپٹ سیگنل دے سکتے ہیں یہ ہم نے اپنے فنکشن کو دیکھنا ہے نیکسٹ ہے ریڈی جب آپ نے ڈرائب کو سرو آن کی تو ریڈی کی جو ریلے ہے وہ آن ہو جائے گی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری ڈرائب جو ہے وہ آپریشن کے لیے ریڈی ہے تو یہ ڈیفرنٹ ریلے ہیں ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس انکوڈر انکوڈر کا پورشن سٹارٹ ہو گیا تو یہ انکوڈر کے فیزز ہیں انکوڈر کا فیز اے ہے انکوڈر کا فیز بی ہے اور انکوڈر کا فیز زیڈ ہے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ انکوڈر کی فیڈبیک لے کے ہم جو ہے وہ اس کی فیڈبیک کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ انکوڈر کا جو فنکشن ہے وہ یوز کرتے ہوئے ہم جو موٹر کی سپیڈ اس کو کنٹول بھی کروا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری جو میٹ سبوشی کی سروڈ رائیو ہے اس کی کنٹول وائرنگ کا جو کمپلیٹ میٹھر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک اس کی آپ کو انڈرسرننگ ہوئی ہوگی اگر اس سے لیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرا واٹس اپ نمبر جو پیج پہ موجود ہے تینکیو سو مائی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ